جی اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پہ منوگا نالا جو گلگی سٹی سے قریب ترین ایک ٹریکنگ ایڈوانچر اور ٹوریس سپورٹ ہے ایک پاسچر ہے گرینری ہے اور لینڈسکیپ ہے یہاں پہ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹن بات جو ہے اس پاسچر کی وہ آپ کو راکہ پوشی کا سوت فیس یہاں سے ملے گا جو بھی کلائمبرز ہیں انٹرنیشنل اس کی مثال یہ ہے کہ گزشتہ سال دو جیپنیز جو کلائمبر تھے ان لوگوں نے یہی سوت فیس سے جا کے پہلی دفعہ اس راکہ پوشی کو سر کیا تھا اور یہ بڑا ایزی ہے نگر کے نسبت یہاں سے سر کرنا بڑا ایزی ہے اور بڑا خوبصورت بلینڈس کے بہت ہی خوبصورت ویو یہاں سے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے کا خصوصی بات یہ ہے کہ یہاں سے بہت سارے پاسس نکلتے ہیں خصوصاً یہاں سے جو آپ وادی بگروٹ کیلئے یہا یہاں سے موف کر سکتے ہیں پندرہ جولائی سے لے کے پندرہ آگز تک اس وقت یہاں پہ گلیشر ہے گلیشر کی ویعہ سے آپ کرا سنی کر سکتے ہیں جب پندرہ جولائی سے پندرہ آگز تک جھو ہیں وہ گلیشر کافیات تک میلٹ ہوتے ہیں آپ وہاں سے پاس کر سکتے ہیں اور یہاں سے سینکر جو والی ہے بگروٹ کی وہاں پہ جا سکتے ہیں اور بلچ جو والی ہے وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں جبکہ اگر آپ ویس کی بات کرتے ہیں تو ویس سے آپ یہاں سے جو وادی نومل ہے وہاں تک آپ پر ٹریول کر کے اس لئے دو سے دائے گھنٹے میں ٹریک کر کے وہاں پہ جا سکتے ہیں اگر ہم اس پورے ٹریکنگ کی بات کرتے ہیں جو ٹوریس آنا چاہ رہے ہیں جو ایڈوانچر کی شوکین ہے ہماری طرح وہ آنا چاہ رہے ہیں تو گلگت سے تقریباً یہ ہے کہ جہاں پہ اس وقت ہم موجود ہیں اس تقریباً یہ ہے کہ کوئی پندرہ سے بیس کلومیٹر کا ٹریک ہے دنیور سے اور تقریباً یہ ہے کہ آٹھ کلومیٹر تک روڈ بھی بنا ہوا ہے روڈ کے بعد پھر وہاں سے آپ اپنے گاڑی شوڑ کے بہترین قسم کا ٹریک کر سکتے ہیں جون کے اینڈ میں اس وقت یہاں پہ اتنی سردی ہے کہ آپ کو جھکٹ پیننے کی ضرورت پڑتی ہے اور لوگ بڑے مہمان نواز ہیں جب بھی آپ ٹریک کے لیے آئے اپنے ساتھ پورے ایکوپمنٹ سٹیک بغیرہ اور تمام چیزیں اپنے ساتھ لے کے آجائیں اور یہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں اور آپ کے کیم لے کے آسکتے ہیں یہاں پہ کیم لگا سکتے ہیں پانی یہاں پہ ملے گا اور اس کے ساتھ مختلف قسم کے سبزیاں اور جو آرگینک فوڈ ہیں وہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو دے دیں گے اور یہاں کے لوگ کی بڑے بہترین قسم کے گائیڈر ہیں ان کو تمام رستوں کا پتہ ہے وہ ایک ایک چپے کا آپ کو بتائیں کہ یہاں پہ بہت سارے اور بھی رستے نکلتے ہیں یہاں پہ کچھ لیکس بھی ہیں یہاں پہ اوپر کچھ مطلب لینڈس کے بہت خوبصورت قسم کے علاقے بھی ہیں اور اس کے ساتھ تینوں ڈائمنشن پہ ٹرائنگلز پہ یہاں پہ مختلف قسم کے ٹریک نکلتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دو دن کا پروگرام بنا کے آتے ہیں یا ایک ہفتے کا پروگرام بنا کے اگر ایک ہفتے کا پروگرام بنا کے آتے ہیں تو تب جا کے یہ جو پاسچر ہے یہ منوگا نالا ہے دنیور جو گلگی چھے سے قریب ترین علاقہ ہے اس کو آپ ایک ہفتے میں مکمل طور پر ایکسپلور کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے بہت ہی مطلب رومینٹک جگہ ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ آرام سے آ سکتے ہیں بہت ہی سیف جگہ ہے لوگ بھی بڑے مہمان نواز ہیں آپ یہاں سے جا کے سوت فیس میں بیٹھ کے راکہ پوشی کے جو گلیشر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جے کہ وہ شوارن جو بلکل خوبصورت قسم کے گرینری ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے مسئول کن نظارے ہیں وہ کہانیاں لوگ کہانیوں میں گلگیت بلدستان میں آج بھی سنیا جا رہا ہے کہ راکہ پوشی میں پریان آتی تھی تو جب اس نظارے پر آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ پریوں کا مسکن ہے تو اسی جگہ کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ پریوں کا کا مسکن ہے یہاں پہ پریان اترتی ہیں اور پریان ناشتی ہیں یہ جگہ دیکھیں گے تو یقیناً یہ ہے کہ ٹوریس اس علاقے کا دیوانے ہو جائیں گے آپ آج تک یہ ایکسپلور نہیں ہوا تھا اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس علاقے کو مزید تھوڑا سا ایکسپلور کریں یہ ہماری پہلی دفعہ ہے اور مزید انشاءاللہ ہم یہاں پہ آتے رہیں گے یہاں خوبصورہ ترین لینڈسکیپ آپ کو دیکھاتے رہیں گے